تو سینہ غوث العظم شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اولیاء اکبار میں سے ہے کہ ان سے محبت کرنے کے بعد ان کی تعلیمات کا اثر ہمارے اندر آنا چاہیے اور تعلیمات کا اثر اس وقت آئے گا جب ہمیں اس کا علم ہوگا محبت کے ساتھ ایڈوکیٹ کرنا بہت ضرور ہے اب محبت ہو اور ایڈوکیٹ نہ کیا جائے اور تعلیم نہ بتائی جائے تو یہاں سے سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے تئی محبت کر کے رہ جاتے ہیں اور آگے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہ ایک علمی آیا ہے آج ہماری یہاں جس طرح کی تعلیم پہ زوال ہے ہر میدان میں سائنس میں فکر و فلسفے میں مختلف علوم میں تھیوریز میں مختلف سائنسز میں ہر جگہ ہماری تعلیم کا ماحول زوال پذیر ہے مذہب میں بھی ایسے ہی ہے تعلیم کو ہم نے ایمیت رہ دی ہے حالانکہ مذہب میں سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ تعلیم ہے یہاں تک کہ بندے اور خدا کا تعلق بھی تب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب صحیح نالج اور صحیح علم بندے کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ایک اولیٹ جان سکیں کہ اللہ کی شان کیا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کا کیا حکم ہے یہ سارا کچھ علم بن جاتا ہے لیکن بندہ یہی نہ جانے تو پھر خدا کو ماننا نہ ماننا برابر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح تلام جو ہمارے اقابر ہیں عیمہ ہیں بزرکان ہیں ان کی بھی کچھ تعلیم ہیں اور ان کا بھی کوئی راستہ ہے اس سلسلے میں ایڈوکیٹ کرنا یہ ہمارا فرض تھا مگر ہوا یہ کہ ہم نے بوئی کیا کہ تعلیم کے میدان میں یہاں پیچھ رہ گئے اور اس کے نتیجے میں دوسری چیزوں نے آ کر اس گیپ کو بردنا شروع کر دیا اب لوگ بزرگوں کے نام پہ کچھ اور رسمیں اور عادتیں دکل لیتے ہیں اس میں کچھ ٹھیک ہوتی ہیں کچھ اُلٹی سی دی کچھ باتیں تو چل جاتی ہیں اس کو تو اکے کیا جا سکتا ہے چلیے کوئی شریعت نے اس سے بنا نہیں کیا لیکن کچھ اور زیادہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں تو وہاں عجیب عجیب کام کرتے ہیں گھروں میں عجیب عجیب طریقے اختیار کرتے ہیں کیا کیا چیزیں فرض کر لیتے ہیں اپنی طرف سے مقصود کسیم کی چیزیں اپنے اوپر لاغ لیتے ہیں اور اس کو محبت یا محبت کا اظہار سمجھتے ہیں جیسے محرم میں دیکھو تو اہلِ بیت سے محبت کے عجیب عجیب رنگ اپنا لی ہے کربلا والوں سے تعلق اور محبت کے نئے نئے رنگ اپنا لی ہے کوئی کچھ کر رہا ہے باہر نکل کے خامہ کھاں کی بہتگیاں ہو رہے ہیں اور کیا کیا کالے پیلے پٹے بند نکل جاتے ہیں کالے لباس پہن لیں گے ہرے کپڑے پہن لیں گے کوئی فقیر بن جائے گا کوئی علم اٹھا کے چلے گا کوئی منت مانے گا کوئی کیا کیا لو خرافات تو ایسی ہو اولیاء کرام کے ساتھ بھی لوگوں نے یہاں صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے تعلیم نہیں پہنچی ان تک انہوں نے صرف اولیاء کا نام سنا بزرگوں کا نام سنا امہ کا نام سنا اہلِ بیت کا نام سنا لیکن ان کے بارے میں جانا نہیں انہوں نے تعلیم نہیں پائی ہے اور اس میں جو کمزوری ہے وہ ہماری دو طرف ہی ہے ایک طرف تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں اور دوسری طرف جب بھی ہمارا انٹریکشن ہوا آپس میں تو ہم نے بھی بس ادھر ادھر ہی کی باتیں کی اور کرامات سنا کے لوگوں کو فارق کر دیا قصے کہانیاں سنا سنا کے فارق کر دیا اور اپنے اپنے پیروں کی سلسلوں کی فضیلتیں شانیں بتا کے لوگوں کو فارق کر دیا یہ کیا اصل ان کی زندگی کیا ہے ان کی تعلیم کیا ہے وہ باتیں بیان نہیں ہوئی یہ ہوا تو بہت کم ہوا آٹے میں نمک کے برابر اس کا حق بہت زیادہ تھا یہ گیپ آ گیا یہاں سے پھر خرابی بڑھ گئی اور یہ خرابی صرف جیسے میں نے کہا نا صرف اس معاملے میں نہیں پورے دین کے معاملے میں as a whole ہر سبجیکٹ میں ہر سبجیکٹ میں اور اس میں بہت ساری چیزیں سبب بنتی چلی گئیں لوگوں نے زیادہ زیادہ آج کے دور میں دین کو وہ صرف چند مخصوص قسم کے پیکٹیسز میں محدود کر دیا اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں تو یہ ہے مسئلہ تو بہرحال ہمیں یہ جاننا چاہیے ہمیں ان بزرگوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے نالیج ہونی چاہیے موسیقی